اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کہ گالی دینے سے بچو کسی کو بھی گالی مد دو کسی کو بھی نہیں نہ انسان کو نہ جنات کو نہ شیطان کو نہ آدھی کو نہ بارش کو نہ توفان کو نہ غیر اللہ کے عبادت کرنے والوں کو نہ ہی ان چیزوں کو جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتے ہیں ان تمام طرح کی چیزوں لوگوں مخلوقات کو ہماری شریعت نے گالی دینے سے منع کیا ہے گالی دینا کوئی خوبی نہیں ہے گالی دینا ایک بری عادت ہے گالی دینے سے بچنا چاہیے اس کی وجہ سے گناہ ملتا ہے اس کی وجہ سے بندہ فاسق ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے گناہ کے کام سے بچنا چاہیے اور کسی کو بھی گالی نہیں دینا چاہیے ہماری شریعت نے گالی دینے سے ہمیں منع کیا ہے اب یہ بات جب آپ نے جان لیا تو اب یہ بھی جانئے کہ اگر کوئی بندہ اس کا علم رکھنے کے باوجود کسی کو گالی دے دیتا ہے اور وہ وضو کر کے آیا ہوا تھا تو کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان میں گالی دینے کا یا کسی کو برا کہنے کا تذکرہ نہیں ہے ہاں اس نے گناہ کا کام کیا ہے اس نے غلط کام کیا ہے اس نے کسی کو گالی دے کر کے ایک غلطی کی ہے اور گناہ کمایا ہے اس نے لیکن اس کی وجہ سے اس کا وضوء نہیں ٹوٹے گا واللہ اعلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن